بڑی خبر بی جے پی کی اس لوگ سبح چناؤ سے جڑی لسٹ سے جڑی یہ بڑی خبر ہے جہاں ایک بہت اہم بیٹھک دلی میں ہوئی ہے کہ اندری چناؤ سمیتی کے اور اس کے بعد بی جے پی کی پہلی لسٹ مانا یہ جارہا ہے کہ کئی بڑے اُلٹ پھیر سوتروں کے حوالے سے جو بڑی خبر آ رہی ہے کئی کے ٹکٹ کٹ سکتے ہیں اور ایسے میں مدھی پردیش میں سب سے بڑی خبر بالا گھار سے موجودہ سانسد ڈھال سنگ بسن کا ٹکٹ کٹ سکتا ہے اور ٹھیک اسی طریقے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جبلپور اور ستنا کو لے کر جہاں ابھی بھی پینچ پسا ہوا ہے لیکن اندور دھوپال کچھ ایسی سیٹیں ہیں ویدی شاہ کی جہاں پر موجودہ سانسد کو ٹکٹ نہیں ملے گا سوتروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے بی جے پی کی چناؤ سمیتی کی یہ بہت اہم بیٹھک ہوئی اور مدھی پردیش میں ٹکٹ کنہیں دیا جائے گا اس پر اب مہر لگتی دکھائی دیا رہی ہے بھوپال، نرمدہ پور، بالا گھاٹ، ویدی شاہ ایسے کئی لوگ سوہ شیطر ہیں جہاں کے موجودہ سانسد کا ٹکٹ کٹ سکتا ہے کیونکہ بیٹھک میں یہ پایا گیا کہ وینیبلیٹی ایک پراتھوکتہ ہوگی اور کئی نئے چہروں کو بھی اب ٹکٹ دینی کی تیاری میں ہے بی جے پی لوگ سوہ چناؤ کے لیے بی جے پی نے اپنے امیدواروں کی پہلی لسٹ کچھ دیر میں ہی جاری کر سکتی ہے جس کی تیاری کر لی ہے بی جے پی کے بڑے چہروں کے نام اس میں ہو سکتے ہیں پہلی لسٹ میں ہی امیت پانڈے ہمارے سیوگے اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں امیت بہت جلد پہلی لسٹ آ سکتی ہے کچھ بڑے چہرے کیا پتہ چڑھا سوطروں کے حوالے سے کون کون ہو سکتے ہیں جو چناؤی میدان میں اترنے والے ہیں دیکھیں بڑے چہرے میں سے یہ ہے کہ تیلنگانہ سے تین ورطمان سانسدوں کو ٹکٹ مل سکتا ہے اس کے علامہ اتر پردیش سے پی ایم موڈی اور اس کے علامہ گجرات سے گریمنتی امیت شاہ کے نام کا اعلان ہو سکتا ہے پہلی سوچی میں اور اس کے علامہ چھتیس گھڑ سے نئے چہرے چار نئے چہرے ہوں گے اور اس کے علامہ اتراخرن کے بھی ناموں کے ہونے کی سمبھنا ہے کل ملا کر انبھاؤ اور نئے چہرے ان کا مشرن ہے وہ بی جے پی یہاں پر پیش کرے گی اور لوگ سبھا چناؤ سے پہلے پہلی سوچی یہ دکھائے گی کہ کس پکتہ رڑنیتی کے ساتھ وہ چناؤی میدان میں اتر رہی ہے ہمیت لیکن سب سے خاص بات یہ کہ کچھ کے ٹکٹ کٹنے والی بھی ہے کس طرح کی رڑنیتی بی جے پی کی ہے کہ موجودہ سانسدوں کے ٹکٹ کٹی جا رہی ہے دیکھیں بقاعدہ ہر سانسد کے بارے میں جمینی کارکرتاؤں سے پدادکاریوں سے فیڈبیک لیا گیا تھا اور اس کے آدھار پر یہ پورا فیصلہ لیا گیا خود پی ایم موڈی کی نگرانی میں یہ سارا ساڑھے چار گھنٹی کی جو بیٹھا کے وہ چلی اور اس کے بعد یہ اہم فیصلہ لیا گیا تو یہ امید کی جاری کی 120 سے 150 جو ٹکٹ جو ڈکلیئر ہوں گے اس میں سے قریب 30 فیصلی جو سانسد ہیں ان کا ٹکٹ کٹ سکتا ہے اور جو ٹکٹ کٹ رہے ہیں اس میں کئی بڑے نام خود مدھیپردیش کی رازدھانی بھوپال سے کیا یہ مانا جائے کہ بھوپال، اندور، نرمدہ پورم اور ساتھی ساتھ ویدی شاہ موجودہ سانسدوں کے ٹکٹ کٹ سکتے ہیں کیا خبر آ رہی ہے دیکھیں یہ پوری سمحاونا ہے یہاں پر اور انتیم جو مہر ہے جب یہاں پر چناؤ کی جو لسٹ ہے جو وہ جب سارو جنک ہوگی تب اس کے بعد یہ پتا چلے گا لیکن اتنا تیہ جرور ہے کہ 20 سے 30 فیصلی جو سانسد ہیں ان کے ٹکٹ یہاں پر کٹیں گے پہلی سوچی میں نئے چہروں کو موقع دیا جائے گا مشرن ہوگا یوہا مائلاؤں انباؤ کے چہروں کا اور یہ ایک بڑی خبر بھی ہے بہت جلد بی جے پی کی یہ لسٹ جاری بھی ہو سکتی ہے بی جے پی ستروں کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے چھتیس گڑھ میں بی جے پی اپنے چار موجودہ سانسدوں کے ٹکٹ کٹنے والی ہے ستروں کے حوالے سے بڑی خبر چھتیس گڑھ میں بی جے پی کے چھ سانسد ویدان سبھا چناؤں سے پہلے بی جے پی کے نو سانسد تھے لیکن تین سانسدوں کو بی جے پی نے ویدان سبھا چناؤں لڑا دیا ہے اور ایسے میں کچھ کے ٹکٹ کٹ بھی سکتے ہیں ویدان سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی کے نو سانسد یہاں تھے لیکن تین سانسدوں نے ویدان سبا کا چناؤں لڑا اور اس سٹریٹیجی سے بی جے پی نے چھتیز گڑھ میں ویدان سبا چناؤں میں ایک بڑی جیت حاصل بھی کی امیت ہمارے سیوگی ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں امیت چھتیز گڑھ ایک چھوٹا راج ضرور ہے لیکن یہاں پر کس طرح کے سمکرن بناتے ہوئے ٹکٹ ویترن ہونے کی خبر آ رہی ہے دیکھیں چھتیز گڑھ میں ابھی کچھ سمیں پہلے ہی پارٹی کو ویدان سبا میں اعتحاسک سفلتہ ملی ہے اور اسی سفلتہ کو ویدان سبا چناؤں کے سفلتہ کو اول لوگ سبا چناؤں کے روپے بنانا چاہتی ہے اور اسی لیے قریب تین سے چار سانسدوں کا جو سوتروں کے مطابق ہے وہ ٹکٹ کٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن دو تین ایسے سانسد ہیں وہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے تو یہ چھتیز گڑھ پی ایم موڈی کا لگاتار دورہ بھی یہاں پہ رہا ہے یہ منطری امیل شاہ بھی خود نقصل پر بھاویت علاقوں میں گئے ہیں تو وہاں پر جو ٹرائبل چہرہ ہے اس کے علاوہ جو سنگٹھن کے لوگ ہیں ان کو موقع ملے گا اور جو لوگ سنگٹھن سے کئی سمجھ سے جوڑے ہیں ان کو بھی پرمک موقع یہاں پر ملے گا تو چھتیز گڑھ اہم چیز ہے وہاں بھی کئی سرپرائز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے بلکل اور یہ ایک بڑی خبر بھی ہے وہیں ایک اور بڑی خبر ایس وقت ہریانہ سے آ رہی ہے سوتروں کے مطابق یہ خبر ہے کہ ہریانہ میں بی جے پی سبھی دس لوگ سبھا سیٹوں پر چناؤ لڑنے کی تیاری میں ہریانہ پردیش چناؤ سمیتی سبھی دس سیٹوں کے لیے امیدوار کے نام کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہے پینل گٹھت کر دیا گیا ہے اور پوری دس سیٹوں پر ہریانہ میں بی جے پی چناؤ لڑنے کی تیاری میں ایک بہت اہم خبر بی جے پی اب تیزی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے لوگ سبھا چناؤ کے مدنظر ایک ایک کر راجوں کو لے کر منتھن ہو رہا ہے اور اسی کڑی میں ہریانہ کی تمام دس سیٹوں پر بی جے پی اپنے امیدوار اتارے گی پینل تیار کیا جا رہا ہے اور ان میں سے ایک نام فائنل کیا جائے گا اور بڑی خبر ہے کہ ہریانہ کی تمام لوگ سبھا سیٹوں پر کون امیدوار سب سے سرشکت ہوگا اسے لے کر ایک پینل بنایا جا رہا ہے اور پراتھمکتہ کے آدھار پر پہلے دوسرے تیسرے کرم میں ناموں کو رکھا گیا ہے اور پھر چناؤ سمیتی اس پر منتھن کرے گی پینل کے ان ناموں پر وینیبیلیٹی سب سے بڑی پراتھمکتہ ہے اور آخر کار بہت جل ان ٹکٹوں کا اعلان بھی ہو سکتا ہے سب سے خاص بات یہ کہ کس کی امید تھی اور کنے ٹکٹ اب ملنے والا ہے کس کے ٹکٹ لگ بھگ پکے ہو چکے ہیں یہ خبر سب سے اہم ہے جھارکھنڈ سے کس کا ٹکٹ پکا ہے یہ بھی ہم اپنے درشکوں کو بتاتے ہیں اب یہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا نام اور سمکرن سامنے آ رہا ہے ارجن منڈا خونٹی سے یہ ان کا ٹکٹ پکا مانا جا رہا ہے ساتھی ساتھ نشکان دوبے سنسد میں لگاتار مخر روپ سے یہ بولتے سنائی دیئے ہیں مدے اٹھاتے دکھائی دیئے ہیں ساتھی ساتھ گیتا کوڑا سیم بھومی سے ان کا ٹکٹ بھی بی جے پی کا پکا مانا جا رہا ہے کئی ایسے لوگ سبا سیٹ ہیں جہاں پر بی جے پی کی اور سے انتیم موہر لگتے دکھائی دے رہی ہے یا پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو چہرے وہاں پر موجود ہیں وہ کیا ان کے علاوہ کوئی اور کینڈیٹ ایسا ہے جو ان سے زیادہ مت حاصل کرے جب یہ دکھائے کہ یہ نام یہاں پر فائنل کیے جا سکتے ہیں تو ان ناموں پر لگ بھگ موہر لگ چکی ہے اور وہ تصویریں اب سامنے آ چکی ہیں اس کے علاوہ تیلنگانہ میں بھی اب بی جے پی نے کچھ ناموں کی ٹکٹ پکی کر دی ہے اور وہ تصویر اب آپ دیکھئے کس طریقے سے ارون دھرمپوری نظام آباد سے ان کا ٹکٹ پکا مانا جا رہا ہے بندی سنجے کمار کریم نگر سے بی جے پی کے تیلنگانہ میں کدہ ور نیتا ان کا کریم نگر سے ٹکٹ پکا ہے ساتھ ہی ساتھ کینڈری منتری جی کشن ریڈی سکندر آباد سے یہ ایک بار پھر لوگ سبا کا چناؤ لڑنے جا رہے ہیں یہ بات اب لگ بھگ تیہ ہو چکی ہے ٹھیک کسی طریقے سے پشچم بنگال پر بھی سبھی کی نگاہیں اور پشچم بنگال میں دیکھئے کن کن کا ٹکٹ اب پکا ہو چکا ہے جگرنات سرکار رانہ گھاڑ سے لوگ سبا کا چناؤ لڑتے دکھائی دیں گے ایک بار پھر سے لوکٹ چٹر جی ہکلی سے پرتیاشی بنائی جائیں گی لگ بھگ مہر لگ چکی ہے دلیب گھوش میدنی پور سے بی جے پی کے گدہ ور نیتا ہے پشچم بنگال میں انہیں ٹکٹ لگ بھگ پکا ہو گیا بالور گھاڑ سے سکانتو مجمدار کا ٹکٹ پکا ہو گیا ہے کچھ نام جن کے تیہ کر دی گئے لوگ سبا چناؤ لڑنے کے لیے لوگ سبا چناؤ کے لیے بی جے پی اپنے امیدواروں کی پہلی لسٹ آج ہی جاری کر سکتی ہے اور اس لسٹ میں بی جے پی کے کئی بڑے چہروں کے نام شامل ہوں گے بی جے پی کینڈری چناؤ سمیتی کی بیٹھک دیر رات تک چلی قریب ساڑھے چار گھنٹے تک اس پر ناموں پر منتھن ہوا اور اس میں قریب اٹھارے راجیوں کی ساڑھے تین سو سے بھی زیادہ سیٹوں پر چرچہ ہوئی ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ قریب ایک سو بیس سے زیادہ سیٹوں پر امیدواروں کے نام لگ بھگ فائنل کر لیے گئے ہیں جن کا اعلان بی جے پی کے اور سے بہت جلد کر دیا جائے گا تیزی سے قدم آگے بڑھاتی ہوئی بی جے پی اور اب ناموں کا اعلان بھی بہت جلد ہونے والا ہے تیزی سے قدم آگے بڑھاتی ہوئی